ایک سمیہ تھا جب کھلاڑی اکشے کمار ہٹ مشین کہے جاتے تھے بولی ووڈ کے خراب دنوں پر ہر دوسرے مہینے ہٹ فلم دینے کے لیے اکشے کمار ہمیشہ سب سے آگے رہتے تھے بڑے بڑے ایکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اکشے کمار انڈسٹری کے سیویر ہیں جب سب فلوپ ہوتے تھے تو اکشے سال میں چار ہٹ فلمیں دے جاتے تھے لیکن سمیہ بدلہ اور ایسا بدلہ کہ اکشے کی فلمیں باکس آفیس پر بوری طریقے سے پٹنے لگ گئی اکشے کے سارے ماں پر دنڈ فیل ہونے لگ گئے اور سورے ونشی جو کہ اکشے کمار کی لاسٹ سوپر ہٹ فلم تھی اس کے بعد میں بچن پانڈے فلوپ ہوئی سمرات پرتوی راج فلوپ ہوئی اور اکشہ بندھن فلوپ ہوئی رام سیتو نے ٹھیک تھاک ویاپار کیا تو سیلفی تو پوری طریقے سے ڈیزاسٹر ہی ہو گئی او مائی گوڈ ٹو جس میں اکشے کمار نے کیمیو گیا تھا فلم سوپر ہٹ تو ہوئی لیکن اس کے بعد ریلیز ہوئی میشن رانی گنج اور بڑے میاں چھوٹے میاں بھی باکس آفیس پر پٹ گئی جس سے کہ اکشے کمار کے اب کریئر پر سوال اٹھ گیا کہ اکشے لگاتار اب ایسے فلوپ کیسے دینے لگ گئے ہیں ایک سمیہ اکشے سوپر ہٹ ہوتے تھے وہیں آپ کو بتا دے کہ اکشے کمار نے اپنے کریئر میں بدلاؤ بھی لے کر آئے اکشے نے اپنی فلموں میں ملٹی اسٹارر ایکٹنگ کرنی شروع کی جس میں وہ اپنے جونئرز کے ساتھ میں نظر آئے ان کی پہلی کوشش رہی تھی امران حاشمی کے ساتھ میں جہاں پر سیلفی مووی دونوں نے ساتھ کی تھی امران حاشمی بھی ہٹ ایکٹر ہیں اکشے کمار بھی لیکن دونوں میں سینئر اور جونئر کا کافی بڑا فرق ہے تو اکشے نے اپنے جونئر ایکٹر امران حاشمی کے ساتھ جوڑی بنانے کی کوشش کی پروموشن بھی جم کر کی امران حاشمی کے ساتھ لگاتا نظر آئے نتیجہ فلم تو ڈیزاسٹری ہو گئی اس کے بعد اکشے کمار نے اپنے اسے سوپر جونئر ٹائگر شروع کے ساتھ میں جوڑی بنائی اور یہ فلم تھی بڑے میاں چھوٹے میاں ہائپ ایسی بنی کہ فلم کا سوپر ہٹ ہونا تیم آنا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی فلم ریلیز ہوئی تو فلم کا میٹر بلکل ہی تھنڈا نکلا ٹائگر اور اکشے جیسے شاندار ایکشن ستارے بھی فلم کو ہٹ کرانے کے لئے کامیاب نہیں ہو پائے اور ایک بار پھر سے اکشے کمار کی ملٹی سٹارر جوڑی اپنے جونئر کے ساتھ میں فلوپ ہوئی اب اکشے کمار ایک اور کوشش کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جولی الیل بی 3 کو لے کر جس میں اکشے کمار اپنی جوڑی اپنے سے جونئر ایکٹر ارشد وارسے کے ساتھ بنائیں گے خیر ریل جولی ہیں ارشد وارسی جولی الیل بی 1 میں شاندار کام کیا تھا نتیجہ جولی الیل بی 2 میں اکشے کمار کو کاسٹ کیا گیا فلم ہٹ ہوئی تھی اب دونوں جولی ایک ساتھ آئیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ اس بار اپنے سے جونئر ایکٹر کے ساتھ میں اکشے ہٹ فلم دے پاتے ہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکشے کی ہٹ کی کڑی شروع ہوگی اس فلم سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں سبسکرائب کریں